حکومت کی ہدایات پر پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی یعنی پی ٹی اے نے ٹک ٹاک پر پاکستان میں پابندی آیت کر دی ہے جمعہ کو جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی اور نامناسب مواد شیئر کرنے کی وجہ سے پابندی آیت کی گئی پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ اس نے ٹک ٹاک پر پابندی عوامی شکایات کے بعد لگائی پی ٹی اے نے ٹک ٹاک کو فائنل نوٹس اور جواب داخل کرانے کی محلت دی تھی پی ٹی اے کا دعویٰ ہے کہ ٹک ٹاک کی جانب سے شکایات کا ازالہ نہ کرنے پر پابندی لگائی گئی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی نے ٹک ٹاک انتظامیہ کو پابندی سے مطالق آقا کر دیا ہے اور اس بات سے بھی کہ غیر اخلاقی مواد ہٹانے اور مناسب اقدامات اٹھانے پر پابندی کے فیصلے پر نظر سانی بھی کی جا سکتی ہے پی ٹی اے کے مطابق اس کے پاس ٹک ٹاک کے حوالے سے بہت سی شکایات آ رہی تھی اور اس پر چلنے والے مواد پر بھی بہت سے تحفظات دیکھنے میں آ رہے تھے ٹک ٹاک کو ماضی میں بھی خبردار کیا گیا تھا لیکن پی ٹی اے کے مطابق اس نے ایسے مواد کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات نہیں لیے جس کے بعد پی ٹی اے نے یہ پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے تاہم ٹک ٹاک 7 اگست 2020 کو جاری کردہ ایک رپورٹ میں بیان کر چکا ہے کہ اس نے یہ تمام اقدامات اٹھائیں ہیں ٹک ٹاک نے پاکستانی حکام کی جانب سے آخری وارننگ جاری کیے جانے پر اپنے جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ کمپنی تمام ویڈیوز میں اپلوڈ کی جانے والے مواد کو چیک کرنے کے لیے ایک مکمل نظام رکھتی ہے جس میں نہ صرف مختلف معاملات پر واضح پاولیسییں شامل ہیں بلکہ ٹکنالوجی اور متنازم مواد اور اسے پھیلانے والے اکاؤنٹس کو چیک کرنے اور ان پر مناسب کارروائی کا ایک بھرپور طریقہ بھی اس کا حصہ ہیں اپنے مواد اور پاولیسیوں میں شفافیت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اعلامیے میں ٹک ٹاک نے کہا تھا کہ اس پورے نظام کے بارے میں بتانے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ پاکستان سے اپلوڈ کیا جانے والا منامناسب اور خطرناک مواد جو ٹک ٹاک پر رپورٹ کیا جائے اسے ہٹانے کا ایک محصر طریقہ کار موجود ہے ٹک ٹاک گزشتہ کچھ ہی عرصے میں اپنی پندرہ سے ساٹھ سیکنڈ تک کی ویڈیوز کے باعث دنیا بھر میں کامیاب ایپ بن چکی ہے اور پاکستان میں بھی یہ سروس انتہائی مقبول ہے جس پر کچھ سارفین لاکھوں کی تعداد میں اپنے مدہ رکھتے ہیں اپنے اعلامیے میں کمپنی کا کہنا تھا کہ جہاں سارفین ٹک ٹاک پر مواد اپلوڈ کرنے کی سہولت سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کی ویڈیوز سے خاصے محضوظ بھی ہوتے ہیں وہیں ان کے اس تجربے کو محفوظ بنانے کے لیے اقتماعات کرنا بھی بہت ضروری ہے ٹک ٹاک انتظامیہ نے مزید کہا کہ اس نے آن لائن ایپ کے لیے اردو زبان میں ایک قواعد کی فہرست بھی مرتب کر رکھی ہے جو کہ پاکستانی سارفین کے لیے سمجھنے میں آسان ہوگی تاکہ وہ پاکستان میں ایک اچھے محول میں ٹک ٹاک کو استعمال کر سکے یہ قواعد سارفین کو بتاتے ہیں کہ ایپ پر کیا چیز اپلوڈ کی جا سکتی ہے اور کیا نہیں اس کا مقصد ٹک ٹک کو ایک محفوظ ایپ بنانا ہے ٹک ٹک میں ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جو نامناسب مواد کو خودکار طریقے سے فلیک کر دیتی ہے یعنی اس کی ٹیموں کو فوراں پتا چل جاتا ہے کہ کسی ویڈیو میں کوئی قواعد سے ہٹ کر بات کی گئی ہے اور پھر یہ ٹیمیں فوراں اس پر کارروائی کرتی ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو تجربہ پراغندہ نہ ہو اسی نظام کے ذریعے ٹک ٹک کو ایسی حرکات اور متواتر قواعد کی خلافرزی کرنے والے اکاؤنٹس کے بارے میں پتا چلتا ہے تاہم پی ٹی اے نے ان تمام اقدامات کو خاطر خواہ نہ جانتے ہوئے اپلیکیشن پر پابندی آیت کر دی ہے یک مکتوبر کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ٹک ٹاک کے قریب دو کروڑ سارفین ہے اور گزشتہ روز سامنے آنے والی ایک خبر کے مطابق جنت مرزا نامی موڈل پاکستان کی پہلی سارف تھی جو ایک کروڑ مداہو تک جا پہنچی تھی لیکن اب اس اپلیکیشن پر ہی پابندی آیت کر دی گئی ہے جس نے متعدد نوجوانوں کو اپنے ہنر کے مظاہرے کا موقع پر آہم کیا تھا اور بہت تیزی سے عوامی مقبولیت حاصل کر رہی تھی سوشل میڈیا سارفین کا ماننا ہے کہ عوامی بلاک کے ایک ذریعے پر پابندی آیت کر کے ریاست نے عوام سے سستی تفریح اور سیاسی اور سماجی معاملات پر اظہار خیال کا ایک آسان ذریعہ چین لیا ہے اور یہ فیصلہ حکومت کی طرف سے آزادی اظہار پر قدغنے لگانے کی ایک اور کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے